بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ لطیف خانی اوسف زی پروگرام لیے ہجرہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہم موجود ہیں سابق ڈسٹرک ناظرم اعلیٰ احتشام خان کے آفیس میں جو ایک لائرز ہیں پیشے کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف تحصیل تختبئی کے سابق پریزیڈنٹ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا مردان میں ایک شاندار اور پروکار بڑا ورکرز کنونشن ہوا ناظرم اعلیٰ صاحب نے بھی اس میں شرکت کی آئیے جانتے ہیں کہ اصل میں اس پروگرام کے مقاصد کیا تھے اور وہ کیا ڈیلیورٹ کرنا چاہتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کے وقت کے جب صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی ان کی حکومت دیتا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب چیتے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمارے اس بارے میں جس طرح یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ورکر کنونشن ہوا تھا مردان میں اس کے بارے میں ہماری ویوز جو ہے نا ہمارا سوچ وہ معلوم کرے کہ اس کا مقصد کیا تھا جس طرح آپ کو معلوم ہے اس میں ہمارے ایم پی ایس سائیبان بھی تھے دوسرے ڈسٹرک میمبرز بھی تھے تیسیل میمبرز بھی تھے اور ویلیج کونسل کے ناظیمین بھی تھے یہ سارے پاکستان تیریک انصاف کے ورکر تھے اور جس طرح تو پہلان جم صاحب نے کہا تھا کہ ایک تو ہمارا ادھر ابھی ہو رہا ہے انشاءاللہ جو تنظیم سازی ہو رہی ہے اس پہ بھی پوکس کرنا ہے تاکہ اس میں ہم ایسے ورکرز کو آگے لائے ایسے دوستوں کو آگے لائے جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہو اور صحیح طریقے سے تنظیم سازی جو ہے نا وہ کر سکے اور دوسری جتنی بھی ہماری خصوصی طور پر مردان میں جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو ان میں یونٹی پیدا کریں ان میں یونٹی پیدا کرنے کے لئے یہ ورکن کنونشن ہوا تھا اور سپیشلی جو ہمارا صابقہ منسٹر صاحب آتف خان ان کو بھی جو ہے نا یہ ایک قسم کی وہ کرنی تھی کہ انشاءاللہ سیاست میں یہ سب کچھ اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی جو حصیت ہے وہ آپ سب کو سارے پاکستان کو معلوم ہے تو اسی حوالے سے یہ ورکن کنونشن جو ہے نا وہ منعکت ہوئی تھی سابق سینئر صوبہ وزیر محمد آتف خان صاحب تو پارٹی کے سرکردہ شخصیات میں ہیں گزشتر یہ ان سے اظہاری ایک جیتی کا اصل پروگرام تھا بلکل ایک جیتی بلکل وہ تو ہمارے جس طرح میں نے کہا وہ سارے پاکستان میں جانے پہچانے جس طرح انہوں نے پارٹی کی خدمت کیے جس طرح انہوں نے ڈیلیورٹ کیے ہوئے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں یہ تو کیونکہ ہمارے مردان کے ورکرز کا یہ حق بھی بنتا ہے جس پہ بھی مشکل وقت آئے پارٹی کا ورکر ہو تو ان کا ساتھ دے دے ان کو مطلب خان صاحب جو پیسلہ کرے گا وہ تو سرانکوں پر منظور ہوگا سب کو لیکن پرس کرے کر میرے ساتھ کوئی اس طرح ہو کہ پرس کرے میں ڈسٹک ناظم تھا اگر میرے ساتھ اس طرح کوئی ناخشگوار ہوا کیا پیش آ جاتا تو میرے سارے ورکرز جتنے بھی مردان کے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں مجھ سے کہ دیکھیں سبر کریں تو یہ بلکل آپ وہی بھی سمجھے کہ ہم نے صرف ان کو داد بھی دینی تھی ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ سیاست میں اتار چڑھا ہوتی رہی تھی آپ نے ہارنا نہیں آپ نے ویجن کو چوننا نہیں ہے ناظرین اعلیٰ صاحب سوشل میڈیا پر دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کی درف سے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے تھے یا ان کی جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے لوگ تھے کہ بہت واویلہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تیری کے انصاف مردان میں گروبندی کا شکار ہو گئی ہے نہیں انشاءاللہ کل آپ موجود بھی تھے آپ نے سپیچ بھی میری سنی ہم نے کوئی گروبندی کا ہمارے کوئی گروبندی کا ارادہ نہیں ہم اس لئے تو آپ ذرا دیکھ لیں جس پارٹی میں گروبندی ہوئی ہے وہ پارٹی زوال کی طرف گئی ہوئے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو ایک ہی ایجنڈے پہ جوہے نہ وہ متفق کر لے اگر اسی طرح کہ ہم گروبندیوں میں جوہے نہ بڑھ گئے تو پھر ہمارا وہ اسی طرح کا ریزلٹ نہیں آئے کہ جس طرح پہلے تھا انشاءاللہ یہ گروبندی سارے پاکستان تیری کے انصاف کے ورکرزے سارے امار خان کے نظری اور سوچ کے ویجن کے جوہے نہ وہ مطابق چل رہے ہیں تو اس میں کوئی گروبندی وغیرہ نہیں ہے سر جس طرح سے کل کنونشن میں سینئر رہنما جو ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے تو فیلنجیم صاحب جو ریجن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے تنظیم سازی کے حوالے سے ذکر کیا کیا سمجھتے ہیں کہ چناؤ کس طریقے سے ہوگا اس پہ تو ابھی پراپر بات نہیں ہوئی ہے نام میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ انہوں نے تو کہا انشاءاللہ ایسی تنظیم سازی کریں گے جس میں جتنے بھی ہمارے مخلص ورکر سے ان کو انشاءاللہ اکموڈیٹ کریں گے تو اب اس پہ میٹنگ ہو جائے گی پھر اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طریقہ کون سالہ عملی اختیار کیا جائے کہ اس کی تنظیم سازی کر لیے جائے تو اب یہ انشاءاللہ میرے خیال میں ایک دو ہفتے میں وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا سر کل کے کنونشن میں بڑی شخصیات شامل تھی ڈسٹرک ناظم اعالی تحصیل ناظم اعالی بھی تھے ڈسٹرک ناظم اعالی بھی تھے صوبہ اسمبلی کے ممبران بھی تھے اور جن کے پاس پہلے پارٹی کی قیادت تھی وہ بھی تھے جو زیرہی زکاة چیرمن ہے سٹیم تارک اریانی صاحب وہ بھی مجھے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ مردان سے مختلف حلقوں سے نمائنگی ہوئی وہاں پر بلکل میرے خیال میں تو کافی جتنے بھی مردان کی حلق ہے اس کی نمائنگی یہ بیسیکلی ایسی طرح کا بھی ورکر کنون چند نہیں تھا کہ وہ اہم دعوت دی گئے تھی اس میں جتنے بھی میرے خیال میں جن ورکرز نے تنظیم میں رول پی لے کے ہوا تھا جو ایک تنظیم سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں چیدہ چیدہ پر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سابق جنرل سیکرٹری مردان جو اینا تارکر یعنی اسی طرح کے نور اور جو ہمارے ورکرز ہیں تو وہ بھی اس سارے انہیں اس میں شرکت کی تھی جی ہم نے بھی دیکھا کہ ہم خود بھی اس کی کوریج کیلئے گئے ہوئے تھے ہم نے بھی دیکھا کہ ڈسٹرک ممبران جو تھے سابق اور تحصیل ممبران سابق ناظمین بڑی تعداد میں ورکرز کی موجود تھی بے شک سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا کہ بلدیاتی بات ہوگا لیکن اس میں جو نئے سسٹم ہے جس میں administrative units زیادہ کیا آپ نے شاید اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا کہ اس میں تحصیل لیول پہ جو نے میئر ہوگا اور اس کی proper set up ہوگی تو اس میں کچھ مسائل انشاءاللہ وہ بھی جلد حل ہوں گے جیسے ہی وہ حل ہوں گے تو الیکشن ہوگا سر آپ کا پیریٹ کتنا تھا بحیثیت ناظم علیہ مردان اور میرا پیریٹ جوہنا میں نے تقریباً چھ ماہ جوہنا میں دسٹک ناظم رحمہ مردان کا کتنا فرن آپ کو ملا میں نے تو ایک بجٹ پیش کی جس طرح آپ کو معلوم ہے اپنے ساری coverage کی تھی اور جو تقریباً بہت سی کروڑ پچاس لگ کی بجٹ developmental وہ میں نے پیش کی تھی جس میں ایک میں لے کر تھا جو outgoing government ہوتا ہے تو اس کے 8% جوہنا وہ use کر سکتا ہے اور پہلے جو اتنے بھی پیسے تھے جو pending تھے تو اس کو تقریباً ہم نے پچیس تیس کروڑ تک جوہنا اس میں developmental کام کیا مختلف مد میں schools میں colleges میں hospitals میں اسی طرح کے جوہنا اور دوسرے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ sanitation وغیرہ اس کے مد میں ہم نے کپی کام کیا ہوا تھا سر آپ نے جو بجٹ آپ نے ذکر کیا بجٹ آپ نے منظور کیا اس بجٹ میں جو district membran کو fund alert دیئے گئے وہ fund آپ کی حکومت ختم ہو گئی فنڈ ان کو نہیں دیئے جا رہے وہ fund آپ کا MPS جوہنا استعمال کر رہے ہیں چونکہ یہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن ابھی تو میں تو خود district ناظم تھا ابھی ہمارے 10 ایور پوری ہو گئی تو پھر وہ elected representative جوہنا وہ use کریں گے تو ابھی اس وقت MPS جوہنا یہ elected representative تو وہ use کریں گے سر آپ کی جو cabinet تھی جو آپ کا اسٹم ممبران تھے ان سے آپ کوڈینیشن ہے اسٹم بلکل میرا سارا جتنے بھی میرا district members ہیں ان کے ساتھ بلکل میرا کوڈینیشن ہے ایک دوسرے کا حال پوچھتے کبھی کبھار جنر شارٹ سی میٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو بلکل اس کے ساتھ ہیں تو وہ اپنے فرنڈ کے حوارے سے شکایت کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں لیکن جو ہمارے district members کی بنتی ہے تو ہم نے منسٹر سائبان سے اور امپی سائبان سے اس پر بات کی ہے اور ہمارے district members لگا رہے ہیں سر آنے وارے بلدیات میں آپ تحصیل تختبئی کے امیدوار ہوں گے میئر کے جو چیئرمین ہوگا یہاں پر یا مردان سے کہاں سے آپ الیکشن لڑیں گے ابھی تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن یہ پارٹی پہ ڈیفرنٹ ہے اگر پارٹی جدر کبھی دے دے انشاءاللہ وہ کھر لیں گے آپ کے حلقے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے جو جنرل الیکشن میں بڑی سوچ رکھتے ہیں بڑی سیٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں خان صاحب تو کہہ رہے بڑے بڑے خواب دیکھنے تو بلکل جو بندہ سیاست میں آتا ہے تو اپنے ایک پلین بنا کے آتا ہے تو بے شک ہم تو کوشش کریں گے باقی اللہ کی ہے کہ وہ کامیابی دے دیتا ہے ایک ہی نہیں دے دیتا ہے لیکن ہم اپنی کوشش کریں گے آج ایک اچھی نشست سابق ناظرم احتشام خان صاحب کے ساتھ ہوئی کل کے کامیاب کنونشن کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا آنے والے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ذکر کیا پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ تارہہ انقریب پارٹی سٹیٹ اپ تو فیلن جم صاحب نے کل کنونشن میں بھی انانوس کیا اور خصوصی طور پر پاکستان تارہی کے انصاف کے ورکرز کو یہ پیغام دیا کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں جس طریقے سے ایم پی اے ایم این ایز مردان کے ایک پیچ پر ہیں پارٹی ورکرز بھی ایک پیچ پر ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان تارہی کے انصاف مزید مستحقم اور مضبوط ہوگی کامیرامین بارام خان کے ساتھ بدیف خانو سبزی جیوانیوز مردان